ہیلو گائیز بیلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم تیسرا میچ ریویو کرنے جا رہے ہیں جو کہ بنگلہ دیش اور افغانستان کا میچ ہے سکھا اچھالا افغانستان نے کال کیا اور بنگلہ دیش نے ٹاؤس جیس کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بہت ہی بہترین فیصلہ ہے کیونکہ بیٹنگ پیچیز پہلے بیٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے اچھا سکور کریں اور پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کریں لیکن بیٹ لکھ یہ ہے اور یہ پہلا ہی آؤٹ لیتنداس آؤٹ ہو گئے لیتنداس بہت ہی امپورٹنٹ پلئیر ہے بنگلہ دیش کے لیے لیکن پچھلے کچھ سیریز میں یہ پرفارم نہیں کر پائے جتنا یہ پرفارم کرنا چاہ رہے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ انڈین پیچیز پہ بیٹنگ پیچیز پہ سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا چیلنجنگ سکور ہے اور کون سا آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک اور آؤٹ ہوا بنگلہ دیش کا افرانستان نے بہت اچھا سٹارٹ لیا ہے انڈیا میں بیک ٹو بیک میچز ہو رہے ہیں آپ نے پچھلے دو میچز بھی دیکھے ہوں گے آپ مجھے پلیز کمنٹ میں بتائیے کیسے رہے وہ میچ اور کیا کیا فیڈبیک ہم دے سکتے ہیں اور جن جن لوگوں نے اس ویڈیو میں کمنٹ کریں گے ان کو فیوچر میں ضرور شاٹ اوٹ دیا جائے گا تو گائز شکیبل حسن نے بہت ہی قدموں پہ استعمال کرتے ہوئے چھے رنز ہمارے ہیں آف سائیڈ پر راشد خان آئے اور ان کو پہلی ہی بال پر چھے رنز دے دیئے نائم بنگلہ دیش کونفیڈنٹ میں تو ہے اور افرانستان کے پاس بھی کوالٹی سپین اٹیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا راشد خان نے اپنا میڈک دکھایا اور پہلی وکٹ لے اوڑ ہیں اور یہ ایک اور آؤٹ شکیبل حسن بھی چلے گئے ہیں بنگلہ دیش ٹرول ایک اور آؤٹ لگتا ہے بیٹ پیچ ہمیں بھی دوکھا دے گئی ہے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹنگ پیچ ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا دوسری ایننگ میں ایک اور آؤٹ اوہ مائی گاڈ مجھے نہیں امید تھی کہ اتنا ٹف میچ ہونے جا رہا ہے اور یہ سکس رنس شکر ہے بنگلہ دیش کے لیے بھی اچھی خبر ہوئی بہت مار پڑ رہی ہے بنگلہ دیش شکر افغانستان سپینرز چھائے ہوئے ہیں سات آؤٹ ایک سو ستائیس رنس اوہ سکوک کیلنے گئے اور یہ چار رنس اصل میراز اور تسکین بولرز ہی ہمت کر رہے ہیں ایک اچھا ٹارگٹ دینے کی کوشش اب یہ پتہ چلے گا جب افغانستان بیٹنگ کرے گا کہ یہ پچھ کا کمال ہے یہ بنگلہ دیش بہت ہی بورا کے لیے محمد نبی آئے بولنگ کے لیے فلک کرنے کی کوشش اور ایک اور آؤٹ پارٹرشپ توڑ دی ہے نبی نے نبی بنگلہ دیش کے سوری افغانستان کی بہت ہی سینئر ترین میمبر ہیں اور یہ بہت ایزی کیچ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ افغانستان میچ لے جائے گی آپ کا اس کمینٹر میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا یہ میچ جیت سکتی ہے بنگلہ دیش یہاں سے یا یہ افغانستان لے اڑی ہے اور جو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور ان ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے ایک سو چھپن ایک سو ساٹھ سکور ہو چکا ہے آخری چار نو آورز ہیں دیکھتے ہیں بنگلہ دیش یہ نو آورز کھیل پائے گی یا افغانستان ان کو ریپ اپ کر دے گی بیس آور آئی تینک اگر کھیل سکتا ہے اگر یہ بنگلہ دیش کھیل لیتا ہے تو ٹو ہنڈڈ کے قریب ہو سکتا ہے کیونکہ ٹاف ہو سکتا ہے مہدی حسن مراز کی شاندار فٹی چار باؤنڈری اور ٹو سکسز مارے ہیں بہت درانہ ہی نہیں کھیلی ہے بنگلہ دیش کو دیکھیں پوری آور دا گراؤنڈ کے لیے ہر اشد کھان پی رہے قدموں کا استعمال اور ایک شاندار چھے رنگ مصطفیز رحمان باغلہ دیش کے ٹیل اینڈرز اپنے بیٹسمنوں کو شرم دلاتے ہوئے کہ بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے بہت امدہ بہت ہی امدہ اشد خان کو سپیشلی جو سپین بوننگ کے اور یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے آپ کو کہا تھا اشد خان اپنا پدلہ لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ خوبصورت ڈیلیوری ہے بال پچھ ہو کر گوگلی ہوئی وہ سمجھے کہ مہدی سمجھے کہ یہ لیکس سپین ہوگی لیکن یہ گوگلی تھی قدموں کا استعمال مجیبر رحمان مجیبر رحمان کو بڑی مار پڑی ہے وان نائنٹی کا ٹارگٹ ابھی تک ہو چکا ہے ایک اور اٹھتا ہوا شاٹ اور یہ چھے رنس بہت خبصور یہی اگر بیٹسمن بنگل ایدیش کے سینئر ہوتے تو شاید اتنا بورا پرفارم نہ کرتے قدموں کا استعمال مستف زہر ایمان پورے کانفیڈنٹ میں ہے بلکہ ٹیل ہینڈرز نے تو بہت اچھی بولنگ کی ہے چیک کریں گا قدموں کا احترام بہترین ٹائمنگ ٹریٹ ڈرائیف بہت کم دیکھنے میں آتا ہے ایسی شوٹ ہیں مجیبر رحمان نے ٹو ٹونٹی فائم لاسٹ وال ہے دو سو چھبیس ایک ریسپیکٹڈ ٹوٹل ہے اگر پیچھ نے ویسے ہی بہیو کیا جیسے بنگلہ دیش کے خلاف کیا تھا راشد کریم جنت تو بنگلہ دیش نے ٹارگٹ دیا ہے افغانستان کے لیے دیکھنا پڑے گا یہ کیسا میچ ہے مصطف زہر ایمان پہلے ہی بال بہت خوبصورت لائن پر دی اور یہ چار رنز ہونے جا رہے ہیں اور یہ چار رنز بہت امپورٹنٹ ہے یہ پہلا مچ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ کونپیڈینڈ میں آئے گی اور جو ہار جائے گی اس کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے گا کیونکہ یہ تھوڑی ہی ٹیمیں ہیں جو آپ اس میں کھیل سکتی ہیں ورنہ آگے تو جائنٹس ہیں ان کے خلاف جیتنا بہت ہی مشکل ہے نہ ممکن نہیں ہے ہم نے دیکھے ہیں ملڈ کب میں بہت بہت سے افسیٹ تو دیکھنا پڑے گا آج کے میچ میں کیا پرفارمس ہوتی ہے بہت اچھا سٹارٹ لیا 43 رنز ایک اڑتا ہوا شارٹ گرباز کا سکس رنز پچاس ہونے جا رہا ہے تو ابھی تک تو پیچھ بیٹنگ ہی لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش ہی بیٹس میں انہوں نے اپنی وکٹ مفت میں دے دی ہیں اور یہ ایک اور شاندار سکتی ہے افغانستان کی گائز اگر آپ لوگوں نے فالو کیا ہے تو بڑے ریسنٹلی ٹف میچیز ہوں ہیں انہوں نے سرننکہ کو ہو رہا ہے انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا نسیم شاہ کا ہیرویک تھا جنہوں نے بچا لیا ورنہ وہ پاکستان کو ہو رانے میں کام ہیں وہ ہو سکتے تھے 87 پہ zero out ایک اور چار رنز افغانستان تو لگ رہا ہے دس وکٹوں سے لے جائے گی ایک اور چھے سکس رنز جو ابھی تک ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں آپ بہت آپ کا شکریہ اور یہی کونفیڈنس مجھے دیتا ہے کہ میں اور ویڈیو بناتا رہا ہوں گائز پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ابراہیم زدران کی شاندار 50 یہ بوسٹ اپ کرے گی افغانستان کوئی نوکی اپسٹ ضرور کریں گائز آپ کمنٹ میں بتائیں افغانستان کس کو اپسٹ کر سکتی ہے موسٹ لائکلی یہ آپ مجھے بتائیں گے افغانستان تو نہیں باز آ رہی جس طرح انہوں نے تابر طور بولنگ میں حملے کیے اسی طرح بیٹنگ میں وہ حملے کر رہے ہیں کیا خوبصورت شارٹ دیکھتے ہی لطف آ رہا ہے شکیب الحسن بلکل منگلہ دیش کے بولر بے بس نظر آ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے اتنا سکور کروا رہے ہیں ضرور بیٹنگ چھرم اندہ ہوگی منگلہ دیش کی اس ٹائم قدبو کا استعمال اور یہ آؤٹ ہو گئے شکیب الحسن فائنلی بریک تھو دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن کیا یہ بہت دیر ہو چکی ہے یہ دیکھنا پڑے گا ابھی بھی نائنٹین سنتھی رنز ہیں ڈبل رٹس لینی پڑے گی لیکن چار رنز نہیں میرا دا ورڈک یہ ہی ہے کہ بنگلہ دیش یہ میچ ہار چکا ہے اب دیکھنا ہے کتنی بوری طرح ہارتا ہے افغانستان کیلئے تو اب یہ صرف بیٹنگ پریکٹس ہے تو گائز آپ مجھے بتائیں میری کمنٹری آپ کو کیسی لگ رہی ہے کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے اور یہ رن اوٹ ہو گئے لیکن میں اب کوئی فائدہ نہیں فانستان ایزلی جیت جائے گی تو گائز آپ بتائیں آپ کو میری کمنٹری کیسی لگ رہی ہے آپ کی فیڈبک بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ضرور انگیجمنٹ کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ہی یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ میرے ساتھ باتیں کریں کیونکہ میچ تو یہ بلکل ہی ختم ہونے والا ہے فغانستان بلکل جیت چکی ہے میچ اور یہ ایک اور ایج LW کی اپیل اور یہ سیدھا ہو پانچ وکٹ کاش یہ تھوڑا پہلے ہی اتنی میند کر لیتے تو میچ میں آ سکتے اب تو کوئی فیادہ نہیں ہے تیرہ چودہ رنڈ رہ گئے ہیں تو بہت اچھا لگ گائز آپ بتائیں آپ کو کیسے لگا اور آپ ضرور میرے ساتھ رہیے نیکسٹ ایک اور ایج گیا لیکن آپ کوئی فیادہ نہیں 10 رنڈ رہ گئے ہیں تو نیکسٹ میچ میں آپ مجھے ضرور جوائن کیجئے گا آپ بیل کا آئیکن دبا دیں سبسکرائب کر لیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ مل جو بنگلہ دیش نے بھی ساتھ اوٹ کر لیا ہے تو اٹ لیسٹ مورالی وہ اپنے آپ کو نیکسٹ میچ میں آپ کر سکتے ہیں چین اپ بوائز ہم میچ ہار گئے ہیں لیکن ہم نے ساتھ وکٹس لے لی ہے تو اگر تھوڑا سا بہتر پرفارم کرتے بنگلہ دیش تو شاید یہ میچ بہت جیر سکتے تھے لیکن کیا فائدہ جب میچ ہی ہار گئے پہلا میچ افغانستان چید گئے ہیں ان کو مومنٹم مل گیا ہے اور بنگلہ دیش یہ مومنٹم کھو گئی ہے تو ملتے ہیں گائز نیکسٹ ویڈیو میں ٹینکیو ٹیک کیئر بابای کو گئی ہے ٹھیک 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 موسیقی